پھر فرمایا کہ اللہ کے راہ میں ردی چیزیں مت دیا کرو اللہ کے راہ میں جو دیا کرو وہ طیبات سے دیا کرو یہ نہ کرو کہ زمین میں جو پیداوار ہے تو اس میں جو خراب ہونے جا رہی ہے جو سڑنے جا رہی ہے وہ تم اللہ کے راہ میں دے دو کیونکہ دوسرے کو دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اگر یہی تم کو دیا جائے تو پھر کیا ہوگا پھر فرمایا کہ شیطان جو اللہ کے راہ میں خیرات کرنے والے کو ہمیچہ اس بات سے ڈراتا ہے کہ تم پر غربت آ جائے گی اگر تم نے دیا اور اللہ اسے مغفرت کا عادہ فرماتا ہے تو اب یہ تو معاملہ حکمت کا جسے حکمت دی گئی اس کے پاس خیرے کسیر ہے جسے حکمت مل گئی اسے بہت کچھ مل گیا فرمایا کہ اقل مند ہی نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں پھر فرمایا کہ جو تم خرش کرتے ہو یا جو تم اللہ کے بارگاہ مند مانتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے ہاں ظالموں کا کوئی مردگار نہیں صدقے کا اوصول اپنے مقام پر ہے چھپا کے کریں یا ظاہر کر کے کریں دونوں بہتر ہیں یہ ہے کہ بہرحال نیت کا خالص ہونا ضروری ہے فرمایا کہ خیر اللہ کم تمہارے لئے یہ دونوں طریقے بہتر ہیں اس سے ہوگا کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اللہ کو تمہارے سب آمال کی خبر ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی کی ہدایت کرنا یہ آپ کے لئے نہ تو لازمی ہے نہ ہی آپ کی یہ ذمہ داری ہے آپ تبلیغ کرتے رہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اب وہ قبول کرے نہ کرے یہ اس کا مسئلہ ہے اور ہدایت کی توفیق وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو حضور کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ غمگین نہ ہو آپ تسلی رکھئے ان معاملات میں اس کے بعد پھر وہی بات کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا وہ اپنے لئے کرتا ہے اس کے بعد ایسے فقینوں کو دینے کی ترغیب ہے جن کو ہم چہرے سے فقیر نہیں سمجھتے جو بظاہر فقیر نہیں لگتے پھر ہمارے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو سود کا مسئلہ ہے اس پر گفتگو فرمائی گئی اور فرمائی گئے کہ یہ سود جو ہے یہ حرام ہے تو صدقہ جو ہے یہ انہیں انسان کے دولت کو بڑھاتا ہے اور سود انسان کے دولت کو کم کرتا ہے پھر مومنین سے فرمائی گئے کہ اگر تم مومن ہو تو سود کی رقم چھوڑ دو اسی سورہ بقرہ میں یعنی سود کی حرمت بھی ہے پھر گواہی کا ذکر بھی ہے کہ جب لیندین کیا کرو تو گواہی کے ساتھ اسے لکھ لیا کرو یہی عدل کی بات ہے گواہوں کو ترغیب دی گئی کہ تم گواہی نہ چھپایا کرو یہ بہت بری بات ہے اور یہ گناہ کی بات ہے اس کے بعد انہیں فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور آخری حصے میں پھر یعنی عقائد کو دہرائے گیا عقائد پر معاملے کو لائے گیا کہ عقائد کیا ہیں کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں کتابوں پر رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی رسول کے بارے میں تفریق کا نظریانی رکھتے ہیں لا نفرق بین احد امر رسول وہ اللہ کے مغفرت کے طالب ہوتے ہیں یہ مومنین کے خصوصیات ہیں اس کے بعد دعائیہ جملوں پر سورت کے اختتام ہو گیا اس کے بعد سورہ آل امران شروع ہوتی ہے وہ بھی حروف مقتیات سے شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل امران کے حکامات کو اگر ملا لیا جائے تو اچھی خاصی تفصیلی صورت نکل آتی ہے اور ان کے حکامات پر اگر عمل کر لیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس کا آغاز بھی اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم سے ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس منصب جلیلہ کا اعلان فرمایا گیا کہ ہم نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو حق ساتھ نازل فرمایا قرآن کریم کے خصوصیت بیان فرمائی کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ قرآن کریم ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو تورات اور انجیل کے نام سے یعنی نازل فرمائی گئی تھی اور ان کتابوں میں جو کچھ ہے یعنی یہ وہ کتابیں ہیں کہ اس سے پہلے ہدایت کے لیے یہی کتابیں نازل فرمائی گئی تھی تو یہ قرآن مجید ان کی تصدیق بھی کرتا ہے اور فرقان بھی ہے پھر کفار سے مطالق فرمائی گیا اللہ کی ان کے لیے بڑا حضاب ہے اور پھر فرمایا گیا کہ کوئی چیز زمین و آسمان کی وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ کون ہے اللہ وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت دیری فرماتا ہے اور انسان کی صورت کو تشکیل دیتا ہے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غالب حکمت والا ہے پھر کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات متشابہات اب جن کے دلوں میں کچھ میل ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور متشابہات کے اتباع کرتے ہیں کیونکہ متشابہات کے معنی واضح نہیں ہوتے محکم کے معنی واضح ہوتے ہیں تو متشابہات کے تعویل اپنی مرضی سے کر کے خواہش کے مطابق کر کے اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے یقیناً اور جو راسخون فی العلم ہیں یعنی جن کا علم راسخ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے یعنی محکمات بھی متشابہات بھی اور پھر فرمایا کہ نصیحت اقل والے ہی حاصل کرتے ہیں جو یعنی ہدایت افتگان ہیں جن کو ہدایت ملی ہے اور جن لوگوں کے دل میں مل نہیں ہے وہ ارز کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل جو ہیں وہ ایمان پر جمع کر رکھنا اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں مل مت ڈالنا ہمارے دلوں کو کسی اور جانب مائل نہ فرمانا ہمیں اپنے جانب سے رحمت عطا فرمانا تو بے شک بہت بخشنے والا ہے اس کے بعد کفار کا ذکر فرمائے گیا کہ کفار کا جو مال ہے کفار کی جو اولاد ہے قیامت کے دن یہ کام نہیں آئے گی کیوں یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ قائندھان ہیں یعنی جو اولاد اور مال پر فخر کرتے ہیں وہ دوزخ قائندھان ہیں اولاد اور مال یقیناً کام آئیں گی اگر ان سے دین کی خدمت لی جائے لیکن اگر ان پر خامخہ تکبر کیا جائے تو یہ کام آنا والی چیز نہیں ہے ان کو فنا ہے پھر فرمایا گیا کہ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم انقریب مغلوب ہو جاؤ گے یعنی کافر انقریب مغلوب ہو جائیں گے یہ مسلمانوں کو ایک خبر دی گئی اور انہیں قیامت کو جہنم کی طرف ہاں کے لے جائیں گے تو فرمایا کہ اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ مومنین کے لیے بڑے کمال کی آیت ہے اور مومنین کے اس میں درجات بیان فرمایا گیا لیکن اس سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ جو دنیاوی مال و منال ہے اور جو دنیاوی چیزیں ہیں ان پر جو لوگ فخر کرتے ہیں انہیں بتایا گیا کہ زیانہ لڑنا سے حب و شہابات انسان کو دنیا میں جو چیزیں پسند ہیں اور جن چیزوں میں اسے زینت محسوس ہوتی وہ کیا ہے من النساء عورتیں بیٹے اور قناتیر المقنطرہ دھیر سارا مال گھوڑے یعنی جتنے بھی دنیاوی ساز و سامانی یہ کیا ہے انام چوپائے والحرس اور کھیتنی یہ کیا ہے فرمایا یہ ہے تو دنیاوی دولت ہے یہ اللہ کے نزدیک جو ہے بہترین ٹھکانہ ہے پھر فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں ایسے چیز نہ بتاؤں جو ان سب سے بہتر ہو تو انہیں فرمایا کہ جو متقی ہیں جو پرہزگار ہیں ان کے لیے کیا ہے اب دیکھیں تقویہ و پرہزگار جو لوگ ہیں متقی پرہزگار ان کے اب خصوصیات چلیں گے وہ کون لوگ ہیں وہ وہ ہیں جن کے لیے یعنی باغات ہیں جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں اللہ کے رضا ہے ان کے لیے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پھر فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں سچ بولنے والے ہیں والمنفقین خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راہ میں والمستغفرین بالاسحار صبح صبح اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں تو یہ ہے مومنین کو خصوصیت اور یہ کون لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا اس کے بعد فرمایا گیا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے تو اب جو اس سے اختلاف کرے تو اس کے لئے اختلاف مناسب نہیں ہے کیونکہ ہدایت آ چکی ہے امین یکفر بے آیات اللہ اگر اللہ سے کسے نے اختلاف اللہ کے نشانیوں سے کسے نے اختلاف کیا تو پھر اس کے لئے مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ بہت تیزی سے بہت جل حساب لینے والا ہے ایک اور بحث کو ختم کیا گیا جن لوگوں پر اثر نہیں ہونے والا اگر وہ بحث کر دیں تو بس اتنا کہتے ہیں فَقُلْ أَسْلَمْ تُوَجْهَا لِلَّهِ میں خالصتاً اللہ کے لئے میں نے اس کی فرما برداری قبول کی